مفتی صاحب بلوغت کی کیا شرائط ہیں کس عمر میں بالغ ہو جاتا ہے بندہ اور کس عمر میں اولاد کی شادی کرنی چاہیے آج کل جو لڑکے لڑکیاں بھاگ کر عدالتی شادیاں کر رہی ہیں اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اور یہ بھی بتائیں کہ عدالتی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بالغ ہونے پہ تو بچے اور بچی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچی ہے تو اسے منسزانہ شروع ہو جاتے ہیں بچہ ہے تو اس کو احتلام ہو جاتا ہے باقی کس عمر میں ہوتا ہے یہ پندرہ سال سے پہلے پہلے ہو جاتے ہیں اور آج کل ما شاء اللہ جب سے بریلر آئی ہیں تو دس دس سال کے بچے بھی بالغ ہو گئے ہیں کیونکہ اب معاملہ کا پیہ تیز ہو گیا ہے نا تو اسی طرح اگر کسی کو یہ علامات ظاہر نہیں ہونی تو شریعت اسلامیہ لڑکی کے لیے نو اور لڑکے کے لیے پندرہ سال کے عمر مقرر کرتی ہے اس کی بلوغ کی گویا اس کے بعد یہ نشانیاں ہوں یا نہ ہوں تو ان کو بالغ سمجھا جائے گا اور ان پہ احکامات اسلام کو فالو کرنا ضروری لازم قرار دیا جائے گا باقی نہیں آپ کی یہ بات کہ شادی کس عمر میں کرنی چاہیے تو شادی کے لیے کم از کم بندے کو اکل مند ہونا ضروری ہے بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا دماغ اس بچی کا ہو چکا ہو کہ میں اس گھر جا کر کیسے رہوں گی یہ بچی کے عمر 18 سال جو ہے نا یہ تقریبا کم از کم ہے اس سے زائد میں آپ کر سکتے ہیں اس سے کم میں نہ کرنا افضل ہے جو تجربہ ہے ورنہ شادی نکاح تو آپ کا ہو جائے گا لیکن نہ کرنا بہتر ہے جس تجربے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں ڈیٹیل ہے بس آپ اس ڈیٹیل میں نے جائیں تو بہتر ہے باقی گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی اور والا والا کم اور والی زیادہ یہ کل اپنی اولاد کو کیا کہے گی کہ آپ کا نانا کون ہے آپ کی نانی کون ہے آپ کی خالہ کون ہے آپ کے ماموں کون ہے کیا بتائے گی بچہ مہتہ بھاج کے آئی ہم ادیل کے آئی ہم ماما شامہ دہدہ کوئی نہیں یہ کہے گی اور کیا کرے گی کس موہ سے وہاں بیٹھے گی اور اللہ نہ کرے کل اس سے کوئی لڑائی ہو جائے سسرال والوں کی اس کی فیور کرنے کے لیے اس کی بات کو سلجانے سمجھانے کے لیے کوئی غلط اس سے علج گیا تو اس کو سمجھانے کے لیے اس کی اپنی فیملی میں سے کون آئے گا کوئی آئے گا آج یہ بھاگ رہی اکل اس کی بیٹی بھی بھاگے گی یاد رکھنا یہ صرف نوجوانوں کے چکر میں آپ نے بھاگ کے معاملہ اپنی قسمت کو خراب نہیں کرنا ہاں والدین کو چاہیے بچی کی رضا ضرور دیکھیں کیوں آپ اپنی بچی کی تقریبا آدھی صدی یا پونہ صدی پون صدی آگے فیوچر کا فیصلہ کر رہے ہیں اس نے وہاں پر پچاس ساٹھ سال ستر سال گزارنے تو جس کے گھر وہ جا رہی ہے تو اتنی زندگی اس نے گزارنے تو ڈیسیجن میں اپنی بچی کی رضا کو ساتھ لینے اس سے پوچھ لیں پوچھنا بہت ضروری ہے برنہ پوچھنے کے بغیر آپ یک طرف اطور پر فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھوڑا خیال رکھیں اور بچیوں کو بھی میں کہتا ہوں جن کے سینے پر پلک کے جواں ہوئی ہو اس باپ کے معاملات کو بھی دیکھ لو ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا بچہ گناہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بچی گناہ کر لے تو بہت غلط ہو گیا میں نے کہا سنو ایک لڑکا گناہ کرے تو اس شخص نے اپنی ذات کو برباد کیا لیکن ایک عورت گناہ کرے تو اس نے پوری نسل کو برباد کیا عورت ہو تم تو اپنے مردوں کی عزت ہو تمہیں تو مزید رتبہ مل رہا ہے تو اس میں تمہیں مزید عزت دکھائی دے رہی ہے تم نے وہ میرا جسم میری مرضی والی آنٹیوں کی باتیں اٹھا کر آپ نے پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ لیا اس طرح نہیں ہوتا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں آپ گھر کی عزت ہے اتنی عزت ہے آپ ماں ہو آپ کے قدمت لے جنت ہے آپ بہن ہو آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے پر اللہ بھائی کو جنت دیتا ہے آپ بیٹی ہیں اللہ والد کو جنت دیتا ہے آپ کی پرورش پر اور اگر آپ بیوی ہیں تو آپ تو ہوئی خامد کی جنت ہے ٹھیک ہے تو اس لئے تو بہت سے چیزیں ہیں آپ تو اپنے خامد کے ایمان کا وہ حفاظت کا معاملہ ہو آپ گویا ایمان کیے محافظ ہو اپنے خامد کے تو آپ کا تو بڑا رتبہ ہے تو اپنے رتبے کو دیکھ کر معاملات چلائیں باقی رہا عدالتی طلاق کے بارے میں تو اس بارے میں میں آپ کو محتاط جملہ سمجھانے کے لیے عرض کیا دیتا ہوں عدالتی طلاق واقع ہو جائے گی کچھ شرائط کے ساتھ آپ شرائط دور لفتا میں آجائیں آپ کے سامنے تفصیلی شرائط رکھ دی جائیں گی کہ عدالت نے تحقیق کی بندے بھیجے اس نتیجے پر پہنچی کہ جو خامد ہے یہ ظالم ہے آقل الحقوق ہے بی بی کے حق کو کھا رہا ہے ظلم کر رہا ہے اور اس کو رکھتا بھی نہیں ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا بساتا بھی نہیں ہے اور چھوڑتا بھی نہیں ہے اور ہنڈیٹ پرسنٹ ظالم ہے تحقیق کرنے کے بعد اس طرح کچھ اور شرائط بھی تب عدالتی طلاق مطور ہوگی ورنہ آج کل یک طرفہ طور پر ڈیسیجن لے لیا جاتا ہے اس کے اوپر علماء کرام کو تحفظات ہے تب ہی علماء کرام اس کی تائید نہیں کرتے وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو جائز نہیں کہنا ہم اپنی طرح پر تم جاؤں تمہارا کام جانے تو عدالتی طلاق کے بارے میں اس طرح کی شرائط اور اسلامی معاملات موجود ہیں تھوڑا اس معاملے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے